اسلام علیکم آپ کو میرے چینل اسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوشہ مزید میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کلم کا استعمال کیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام ان ضرور قدر انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ان کے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام حضرت شیص علیہ السلام کے دور میں نبی بنا گئے حضرت شیص علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ نبوت کے روح زمین پر نبوت کے امین ٹھہرے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام حضرت شیص علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کرتے تھے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کی لڑی ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام سے متعلق روایات میں اختلاف ہے کہ آپ کس جگہ مقیم رہے کئی روایات میں ذکر ہے کہ آپ مصر کے علاقے اوف میں رہے جبکہ کئی روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے قیام کی جگہ کوفہ عراق بتائی گئی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علوم کا خزانہ انسانوں تک منتقل کیا ناظرین محترم حضرت عدریس علیہ السلام کا اصل نام اخلو یا ہنوک تھا آپ کا لقب عدریس ہے اور آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑنے کا درس دیا اسی بنا پر لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے حضرت عدریس علیہ السلام کے متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ آپ روح زمین کے پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑے بننے کا ہنر سیکھا اور سیکھایا آپ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے کالم کا استعمال کیا اور علم طب کے ساتھ کئی علوم رب تعالیٰ نے انسانوں کو آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی مطارف کرائے آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر انبیاء میں شمار ہوتے ہیں آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا آپ پر تیس صحائف اتارے گئے جنہیں صحیفہ عدریس کہا جاتا ہے آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء میں تیسرے نمبر پر آئے اور آپ کے پیشروع نبی شیس علیہ السلام تھے جبکہ آپ کے جانشین کے جانشین نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے رشتے میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ لگتے تھے قرآن مجید کی دو صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے سورہ مریم کی آیت پچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے اسی طرح سورہ انبیاء کی آیات پچاسی اور چھاسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذلکفل کے ساتھ آپ کو بھی سبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے ناظرین اگرامی بائبل کے مطابق آپ کا نام زوگ تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے آپ نے 365 برز کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے حضرت عدریس علیہ السلام کی شخصیت تزمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا آپ کی بیوی کا نام آدمہ تھا آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے ادریس بن یارد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آپ کی ولادت ایراک کی شہر بابل میں ہوئی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے ناظرین اگرامی آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادنی میں اتنے گھر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کی عبادت کرنے لگے تھے آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور عدب و علم بھی سکھایا لیکن آپ کی قوم میں آپ کی ایک ناصرین اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے اس پر آپ نہائیت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے پھر آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے چند دنیں آپ سے سوال کیا اے اللہ کے نبی ادریس تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی آپ نے فرمایا اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا آخر کار آپ مصر پہنچے اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور پھر وہی رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے کلم کے ذریعے اور لوگوں کو بھی سکھایا پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو امان لائے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور پتہ یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا ناظرین اگرامی حضرت عدریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطوی موجزہ عطا کیا گیا یعنی ان کو اسرار فلک اجتماع قاقب کے رموز اور نکات سنین و حساب سے آگا کیا گیا اگر پیغمبر کو یہ علوم نہ دیے جاتے تو ان تک انسان دماغ کی رسائی مشکل تھی آپ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی آپ علیہ السلام کی زمانے میں بہتر زبان رائش ہو چکی تھی انہوں نے ہر جماعت کو ان کی اپنی زبان میں تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جنندہ خصوصیات کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا وہ یہ تھی آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے آپ علیہ السلام پر تیس صحیفیں نازل ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے دنیا میں علم نجون کو پیش کیا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کلم سے خط تحریر کیا آپ علیہ السلام نے کپڑا سینے کی ستنہ پر جات کی آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے اسلحہ ترطیب دیا آپ علیہ السلام نے سنت جہاد چاری کی آپ علیہ السلام نے کفار کی اولاد کو قیدی بنایا آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے گسی کا کپڑاں سے بتن کیا اور حضرت شیص علیہ السلام کے بعد قابل کی اولاد شیطان کے اغواس سے گمراہ ہو گئی تھی حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت پر آپ علیہ السلام کو معمور فرمایا تاکہ وہ ان کو اپنے دین کی ترغیبیں عذابِ الٰہی سے درائیں ناظرینِ گرامی آپ نے تبلیغِ احکامِ دین کے علاوہ اپنے متابعین کو شہروں کی آبادکاری اور متمدن زندگی کے طور طریقے بھی تعلیم کیے اور سیاست اور قبائد شہریت بھی سکھائے چنانچہ ان کے متابعین اپنے زمانہ میں ایک سو بیاسی شہروں سے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی علمِ نجوم میں بھی آپ علیہ السلام کو یدِ طولہ حاصل تھا اگر پیغمبر کو یہ علوم نہ دیے جاتے تو ان تک انسانِ ذہن کی رسائی مشکل تھی حضرت عدریز علیہ السلام ہی نے کلم سے لکھنے کی ابتدا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط رمل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک نبی کو فن رمل کا علم دیا گیا تھا وہ رمل کے خطوط کھینچ کر جواب دیا کرتے تھے اب جس شخص کے خطوط ان کے خطوط کے مطابق پڑ جاتے ہیں تو اس کا جواب صحیح ہو جاتا ہے ورنہ نہیں تو یہ نبی حضرت عدریز علیہ السلام ہی تھے آپ علیہ السلام نے مختلف قوموں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق طریقہ زندگی کی تعلیم دی اس وقت آبادی کے لحاظ سے زمین کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور زمین کے ہر حصے کے لیے ایک پرما روا اور حاکم مقرر کیا اس حاکم کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ وہ اپنے محکومین کو آداب معاشرت و معاشرت کے مطابق زندگی بسر کرے اور شریعت خداوندی پر عمل کرانے کا بھی ذمہ دار ہو حضرت عدریز علیہ السلام کی قوم ان ثبابت اور احکام پر عمل کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت عدریز علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا ناظرین گرامی ایک اور روایت کے مطابق حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت عدریز علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کی آمال کے برابر درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کی تمام بنی آدم ہیں تو حضرت عدریز علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو آمال میں اور اصافہ ہونا چاہیے لہٰذا جب ان کے پاس پرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی واقع ہے فرشتے نے حضرت عدریز علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریز علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے آت کے بارے میں سکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت عدریز علیہ السلام کہا ہے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پوچھ پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تاجب ہے مجھے پروردگار کے طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریز علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر کبز کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے کبز کرو ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آگئے پھر ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبز کر لی ابن ابھی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عدریز علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت عدریز علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت عدریز علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جبکنے سے زیادہ نہیں رہی پھر فرشتے نے پار کے نیچے حضرت عدریز علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی ناظرین گرامی روزت الاسپیاء کے مصنف تحریف کرتے ہیں کہ حضرت عدریز علیہ السلام کسرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اور عبادت میں مشروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہائیت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اور انسانی شکل میں بہت دیر تک جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قوض کرنے کی خدمت پر معمور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریز علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزگ دیکھوں چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزگ دکھائی وہ دوزگ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناسب دیکھتے رہے آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلئے مگر حضرت عدریز علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزگ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیکھا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے ترمیان فیصلہ کر دے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس پرشتے کو پوری صورتحال بتائی پھر حضرت عدریز علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک شکا ہو اور اب جنت میں آگیا ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت عقاب اغفار کی روایت ہے کہ پرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور پرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت عدریز علیہ السلام چھٹے آسمان پر پرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشکول رہتے ہیں اس زلسلے میں متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عدریز علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا بھی یہی قول ہے حضرت ساہری نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی میراج کی حدیث نکل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریز علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا سالے بھائی اور سالے نبی اسے ابن کسیر نے روایت کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی